بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید ہمارے سینل خوشگوار پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھے موجزاتی آدات کے بارے میں جنہیں ہیل ایل روڈ نے اپنی کتاب میں بتایا The Miracle Morning by ہیل ایل روڈ اور اس کتاب میں انہوں نے وہ چھے کام تحریر کر دیئے اگر آپ بھی روزانہ صبح وہ کام کریں گے تو آپ کا دن بھی بہت زبردست گزرے گا تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے گنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن پاسکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو تو یہ چھے موجزاتی آدات جنہیں مختصرن سیورز کہا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس سیورز میں ہر حرف کا کیا مطلب ہے اور اس کی تفصیل بھی جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں پہلا حرف یعنی ایس مطلب سائلنس خموشی جس کے لیے انہوں نے عبادت یا مراقبہ تجویز کیا ہے روزانہ صبح اٹھنے کے بعد صرف پانچ منٹ کے لیے خموش رہ کر مراقبہ کیا جائے آپ کو اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور جب آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکیں گے تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی قوت آ جائے گی اگر آپ نے اب تک کبھی مراقبہ نہیں کیا تو اس کا عسام طریقہ یہ ہے کہ کسی خموش جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے موبائل میں پانچ منٹ کا ٹائمر لگا دیجئے پھر اس پانچ منٹ کے دوران کچھ نہ سوچیں بلکہ اپنی توجہ اپنی سانس پر رکھیں اس طوران آپ کے دماغ میں بہت سے خیالات آئیں گے انہیں آنے دیجئے یہ خیالات آئیں گے اور خود ہی چلے جائیں گے بس اپنی سانس پر فوکس کیجئے اور آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں دوسرے حرف یعنی اے کی طرف جس کا مطلب ہے ایفرمیشن ایفرمیشن وہ موسر جملہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ سے دہراتے ہیں اکثر یہ لا شعوری طور پر ہمارے دماغ کے اندر گھونتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے لئے خود بھی نئے جملے تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے کاغذ پر اپنی آئیڈیل لائف کے بارے میں پریزنٹ ٹینس میں کچھ لکھ لیجئے پھر اپنے پورے شوق اور جذبے کے ساتھ وہ عبارت پڑھیں اگر آپ زیادہ کسرت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس قسم کا جملہ لکھ سکتے ہیں یعنی میں اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کے لئے روزانہ ورزش کرتا ہوں اس طرح آپ اپنے تمام شعبہ ہائی زندگی کے بارے میں مختلف ایفرمیشنز لکھ سکتے ہیں اور یہ تحریر شدہ ایفرمیشنز روزانہ مراقبے کے بعد پڑھیں تیسرا حرف آ جاتا ہے وی یعنی ویولیزیشن پانچ منٹ کے لئے اپنی بہترین مثالی زندگی کے بارے میں سوچئے یہ تصور کیجئے کہ آپ اس وقت جیسی زندگی چاہتے ہیں اور وہ اس وقت جی رہے ہیں اس تصور نگاری سے آپ کو جو موٹیویشن ملے گی اس سے آپ دین بھار اپنے مشکل کام بھی خوشی خوشی کر پائیں گے جی تو سیورز میں چوتھا حرف آ جاتا ہے یعنی کی ایکسرسائز جسمانی کسرت یا ورزش ورزش کرنا بہت عام سی بات ہے آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ورزش ضرور کی ہوگی ورزش کرنے سے نہ صرف جسم مضبوط ہوتا ہے بلکہ ذہن اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے بقائدگی سے ورزش کرنے والے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور بیمار بہت کم پڑتے ہیں ہفتے میں چار دن روزانہ بیس سے تیس منٹ کی ورزش ایک عام صحت مند آدمی کے لئے کافی ہے تو سیورز میں پانچوں حرف آ جاتا ہے آر جس سے مراد ہے ریڈنگ یعنی متعلیہ ذہنی پختگی کے لئے سوچ اور خیالات کو صحت مند رکھنے کے لئے کتاب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ صبح کو ایک اچھی کتاب کی چند صفات کا متعلیہ کریں گے تو آپ کو اس متعلیہ سے کچھ اچھے خیالات ملیں گے جو پورا دن آپ کو مختلف کام کرنے کے لئے انرجی فراہم کرتے رہیں گے کیونکہ اچھے خیالات ہمیں انرجی فراہم کرتے ہیں بعض لوگ صبح ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہیں لیکن اخبار کا متعلیہ آپ کو اچھے خیالات فراہم نہیں کرتا بلکہ سوچ کی انرجی کے ساتھ آپ کی تخلیقی صلاحیت کو بھی کم کر دیتا ہے لہٰذا کتاب کے متعلیہ کا مطلب یہ ہے ایسی کتاب کا متعلیہ جس سے آپ کو تحریک ملے آپ موٹیویٹ ہوں چھتا ورڈ آ جاتا ہے اس یعنی سکرائبنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ بوک اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں اور رزانہ کے وہ کام جو آپ کو آج کرنے ہیں لکھ لیں ساتھ ہی دن کے مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے بارے میں جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیجئے اپنا تجزیہ کیجئے اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں جانیے کہ کون کون سی ہیں جو آپ اپنے پورے دن کے کاموں کو کہیں بہتر طور پر دیکھنے اور نمٹانے کے قابل ہو سکیں گے تو یہ ہیں وہ چھے غیر معمولی موجزاتی عادتیں جنہیں آپ اختیار کر لیں تو چاند ہی روز میں آپ کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی بحیثیت مسلمان ہمارے دن کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے ہی فوجر کی نماز کے ساتھ ہو جاتا ہے کئی احدیث سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاد مبارک کا یہ محفوم بھی ملتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اور دیر تک سونے سے فقر بڑھتا ہے تو آج سے فیصلہ کیجئے کہ آپ صبح جلدی جاگیں گے اور اپنی زندگی میں نمائی تبدیلی محسوس کرنے کے لئے یہ چھے کام ضرور کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے عزیز و قارب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ